میڈیکل میں تو پہلے سے کافی ترقی ہو گئی ہے ابھی تو اور بھی ہوگی بھائی صاحب کیونکہ موڈی جی دیں گے اب سات لاکہ آیوشمان کارٹ بھاراجہ حری سنگھ یوزنہ کے تحت اب مفت ایکسیڈنٹل انشورنس اور ہزار نئے اترک میڈیکل سیز بھی سچ میں؟ ہاں کیونکہ جہاں بھاجپا وہاں بکاس شانتی اسٹھرٹا اور بکاس جمہو کشمیر کو موڈی پر بشواس سلات سے پہلے نظر ڈالتے ہیں ہیڈلائن اس پر کچوا کے بلاور میں فورسز اور ملیٹنٹوں کے درمیان گولیوں کا تبادلہ کلگام اگلیگام جڑب پہ دو مقام ملیٹر ججام بہر گولیوں کی تبادلے میں چار فوجی اہل کاروری پولیس آفیسر بھی ہوا جوڑا کے گرسوں میں اس طرح خادصہ خاتون سمیت دو افراد از جان ایک خاتون زخمی جیم سے جوڑا رہا پھر مدین جمہو کشمیر میں اگلی حکومت بنانے کا کیا دعویٰ کہا جمہو کشمیر کے لوگ چاہتے ہیں تبدیلی کانگ ڈیز پی ڈی پی اور نیشنل کانفرنس نے بھارت کے آئین کو رقصان پہنچانے کی کی کوش جمہو کشمیر میں بیروزگاری کے مسئلے سے تعلیمی آفتہ نوجوان پریشان مقامی لوگوں کو قدرتی وسائل سوی رکھا جا رہا ہے محروب پریانکہ کانتر دو مراحل میں انسی کانگریس اتحاد بی جی بی کو دور رکھنے میں رہا کامیاب پہلے دو مرحلوں میں بوتوں کو تقسیم کرنے کی باج پاکی کوشش ناکام عمر عبداللہ کا بیان اور پیش خبروں کی تفصیل وزیراعظم نرین درمودی نے آج جمہو کا دور آکیا جو دران انہوں نے مولارا آزاد سٹیڈیم میں ایک عوامی ریلی سے خداف کیا خداف کے دوران وزیراعظم نرین درمودی نے کہا کہ ملک کی آزادی کے بعد ہی کانگریس کے پالسیاں امام مقارف رہی ہیں جس کے وڑے سے ملک کو کافی نقصان ہوا ہے اور انہوں نے کہا کہ لوگ کانگریس اور دیگر جوانتوں سے تنگ آ چکے ہیں اور اب وہ بی جے پی کی حکومت چاہتے ہیں پیو موڈی نے دعویٰ کیا ہے کہ بارتی جنتا پارڈی پہلی بار جمہو کشمیر میں حکومت بنانی جا رہی ہے تین مرحل اوپر محید جمہو کشمیر اسمبل انتخابات کے دوران یہ وزیراعظم نرین درمودی کا تیسرا جمہو کشمیر دوران تھا اسمبل انتخابات کے پہلے مرحلی کی مہم کے دوران وزیراعظم نے چودہ سبتمبر کو پہلا دوران جمہو کشمیر کیا تھا جبکہ انہیں سبتمبر کو انہوں نے سرنگر کے شہر کشمیر سٹیڈیم میں اور زلری آسی کے کٹرہ میں انتخابی ریلیوں سے خطاب کیے اسمبل انتخابات کے تیسرے اور آخری مرحلی کی پولنگ یاکم اکتوبر کو منکت ہوگی آپ کو کانگریز کا رویہ کبھی بھی بھولنا نہیں ہے کانگریز وہ پارٹی ہے جس نے ہماری فوج سے سرجیکل سٹرائک کے سبوت مانگے تھے کانگریز وہ پارٹی ہے جو آج بھی سرجیکل سٹرائک کو لے کر پاکستان کی بھاشا بولتی ہے آپ مجھے بتائیے کیا کبھی بھی آپ ایسی کانگریز کو ماپ کر سکتے ہیں ہیں کیا ماب کر سکتے ہیں کیا کشمیر کے لوگ کو کانگریز نسی اور پیڈی پی کے تین کھاندانوں سے ترست ہے لوگ پھر وہی نجام نہیں چاہتے جس میں برستہ چار ہو نوکریوں میں بھید بھاو ہو جمہ کشمیر کے لوگ آتنگ الگاؤ خون خرابا اب نہیں چاہتے ہیں یہاں کے لوگ امن شانتی چاہتے ہیں یہاں کے لوگ اپنے بچوں کا بہتر بھوش چاہتے ہیں اور اس لیے جمہ کشمیر کے لوگ بھاجپا سرکار چاہتے ہیں پچھلے دو چرنوں میں بھاری مطدان نے جمہ کشمیر کی جنتہ کا موڑ بتا دیا ہے دونوں چرنوں میں داور میں کانگریس لیڈر پریانکا گاندی واترہ نے اندھکابی جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمہ کشمیر میں بیروزگاری ایک بڑا مسئلہ بنتا جانا ہے لیکن بدقسمتی سے دانلی اور گھٹالی کی وجہ سے کوئی برتی نہیں ہو رہی ہیں جس کے وجہ سے یہاں آلہ تعلیمیاب تنوجوان کافی پریشان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ اگرچہ جمہ کشمیر قدرتی وسائل سے مالا مال ہے تاہ مقامی لوگوں کو ان وسائل سے محروم رکھا جا رہا ہے آج روزگار کے ماملے میں جمہو اور کشمیر اتنا پیچھے کیوں پڑ گیا ہے اتنی بیروزگاری کیوں ہے آپ پرورش کرتے ہیں اپنے بچوں کی محنت کرتے ہیں ان کو پڑھاتے ہیں لکھاتے ہیں بچہ بھرتی کا پیپر دیتا ہے پیپر لیکھ ہو جاتا ہے پیپر دید بھی دیتا ہے مارکس بھی آ جاتے ہیں بھرتی نہیں ہوتی گھوٹالے پہ گھوٹالے ہوتے ہیں ایسے بچے ہیں جو ستائیس اٹھائیس سال کے ہو جاتے ہیں تیس سال کی عمر کے ہو جاتے ہیں نوکری کی انتظار میں ان کو خود نہیں پتا ہوتا کہ جب ہم نے بھرتی کا انتحان دے دیا ہے ہم پاس بھی ہو گئے ہیں تو کیا ہم انتظار کریں ہو سکتا ہے چھ مہینے میں نوکری مل جائے گی ہو سکتا ہے دو تین مہینوں میں نوکری مل جائے گی تو بچارے انتظار کرتے رہتے ہیں سوچتے ہیں کہیں اور لگ جائیں گے تو یہ بھرتی نکل جائے گی تو ہم رہ جائیں گے اور اس طرح کر کے سال پہ سال گوا دیتے ہیں اپنی جوانی گوا دیتے ہیں بچوں کی شادی نہیں ہوتی جب رشتہ لے کے جاتے ہیں کہتے ہیں کہ بھئی نوکری نہیں ہے رشتے نہیں پکے ہوتے تو اس طرح سے کیسے آگے بڑھیں گے ہم آپ کے ال جی باہر ہی ہیں سا آپ تمام جتنی بھی پولیسیاں جتنی بھی نیتیاں بن رہی ہیں باہر والوں کے لیے بن رہی ہیں ساڑھے چار سو مینرل کے جو بلوک ہے ان میں سے دو سو کے ٹھیکے باہر کے لوگوں کو دیئے ہیں آپ کو ریت آپ کی ریت ہے آپ کی بجری ہے باہر بھیجی جا رہی ہے آپ کو خریدنی پڑتی ہے اپنے گھر بنانے کے لیے تو اس کا دام مہنگا ہوتا ہے ہوتا ہے کی نہیں آپ کو گھر میں چھوٹی سی چھوٹی مرمت کرنی پڑتی ہے آپ گھبراتے ہو کی کیسے کریں گے کوئی بیمار پڑتا ہے گھبراتے ہو علاج کیسے کروائیں گے اور یہاں باہر کی ساری کمپنیاں آ کر سب کچھ لوٹ رہی ہیں دس منرل کے بلوک ہیں چھپیس ریت کے کھنن سارے ٹھیکے باہر کے ان کے مطروں کو دیئے گئے ہیں باہر کی کمپنیوں کو لا لا کر آپ کے جتنے بھی چھوٹے کاروبار ہیں ان کو ختم کیا جا رہا ہے عمر عبداللہ نے کہا ہے کہ اسمبل انتخابات کے دو مراحل میں اتحادی جماعتوں نے بارتے جنتا پاتی کو اگلی حکومت بنانی سے روکنے میں کامیابی حاصل کی ہے انہوں نے کہا کہ باجپا نے حضب اقتلاف کے جماعتوں کو تقسیم کرنے کی کوشش کی ہے لیکن وہ ایسا کرنے میں بھی ناکام ہو چکے ہیں اور امید ہے کہ جس طرح سے لوگوں نے پہلے دو مراحل میں انسی کانگریز اتحاد کے امیدواروں کو ووڈ دیئے ہیں اسی طرح وہ آخری مرحلے میں بھی انسی کانگریز اتحاد امیدواروں کو ووڈ دیں گے کہ ہم لوگ تقسیم ہو جائیں ہمارے ووڈ تقسیم ہو جائیں اور بی جے پی اپنی حکومت بنائے لیکن جس طرح پہلے ساؤڈ کشمیر اور پھر مرکزی کشمیر میں جو الیکشن کا سلسلہ رہا ہم نے ہر جگہ بی جے پی کی اس کوشش کو جو ہے ناکام کیا ہے وہاں پہ بڑھ چڑھ کے لوگوں نے ووٹ میں حصہ لیا اور الائنس کے امیدواروں کو جو ہے کامیاب کرنے کا فیصلہ کیا اب ہم امید کرتے ہیں کہ فرس تاریخ کو نورس کشمیر میں بھی اسی طرح بڑھ چڑھ کے لوگ ووٹ میں حصہ لیں جہاں ناشنل کانفرنس کے امیدوار ہیں وہاں ناشنل کانفرنس کے امیدواروں کو کامیاب کریں جہاں ناشنل کانفرنس کا امیدوار نہیں ہے وہاں کانگریز کو جتوائیں پیپلوس کانفرنس کے صدر سجاد گنی لو نے آج ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ اگر عوام اتحاد کے سربرہ انچینر رشید حکومت مقالب بیان باسی کر رہے ہیں تاہم ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوتی لیکن اگر کوئی عام شہری بات کرتا ہے تو اس کا خلاف کاروائی ہوتی ہے انہوں نے مزید کہا ہے کہ لوگ سوا میں انجینر رشید کی جیت کے بعد لوگوں کو اب احساس ہو رہا ہے کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا اور انہوں نے غلطی کی ہے یہ موڈی کو گالی اس کو گالی اس کو گالی یہاں تو چھوٹے بچوں کو ایک پوسٹ اڑا رہے پر جیل میں ڈال دیتے ہیں پی ایسے لگا دیتے ہیں یو ای پی اے لیا دیتے ہیں یہ کیا لادلہ ہے ہمارے ورکرز انہیں کبھی ایسا بیان دیا اندر ہم کو بتایا گیا ہے بھئی سیفٹی ایک لگے گا ہم بولتے ہیں کبھی بند بھی ہو گئے کسی کو یہ ڈسکورس نہیں کرنے دیا جاتا ہے سترہ اٹھرہ سال کے بچے انیس سال کے بچے اللہ آباد اور آگرہ جیلوں میں بند ہیں کیوں جی آپ نے پوسٹ چڑھایا ہوگا ہے اور کوئی سیسیسن کا پوسٹ نہیں رہا ہے کسی لینڈر کا سکھ کسی نے کنانی صاحب کا پوسٹ چڑھا دیا تو بھگتے ہیں اس کو تو چھوٹے بولنے کی یہ بتایا ہے نا یہ جو باقی لوگ ہیں I am telling you today he is a multi-dimensional destroyer of kishmi ایک طرف سے election کی utility دوسرا چالیس سال سے شبید شاہ جیل میں but what Delhi is showing the world دیکھیں جیل سے ایک بندہ تھا terror charges پرتا وہ لڑا جیتا ہم نے بیل دی شبیر شاہ کی چالیس سال کی داستان خطب یاسین ملک کی عمر قید کی داستان خطب مسرت عالم کی تیس پہنتیس سال کی داستان خطب کاسم فکتو صاحب کی شاید چالیس سال کی یا پہنتیس سال کی جیل کی داستان خطب he is basically to divert attention وہ بھی ایک اس کا impact کسی کو بیل نہیں دیتا ہے کسی ایک کو بیل نہیں دی مر گئی جیلوں میں ساراہی صاحب کی death ہوئی علتہ فنتوش صاحب کی death ہوئی ان کو تو ایک دن نہیں چھوڑا case same ہے terror charges same ہیں are there good terror charges and bad terror charges کہ good terror charges والے کو چھوڑ دیا جاتا ہے اور is it good behavior and bad behavior کہ صاحب اگر تو میرا بنا منتا ہے good behavior ہے تو کر لی so let him not pass value judgments وہ ہو گیا both people know who he is اب میرے کو گھالی جینے سے کچھ نہیں ہوگا وہ خود justify کرے کہ how come نہ پلواما کوٹ میں کوئی challenge کرتا ہے نہ NIA کوٹ میں وہ NIA جو کہ مانتی دی جاتا تو سپریم کوٹ کے تک نہیں چلی جائے گی انہیں challenge نہیں کیا but I still believe that there are issues 375 سنگھ پھرا پٹن میں سویب کے تحت ایک ویداری پروگرام کا نکاد کیا گیا جس میں مختلف سکولوں سے آئے ہوئی طلب و طالبات نے شرکت کی ہیں جبکہ مختلف محکموں کے افسران ملازمین نے بھی شرکت کی ہیں مقرین نے اپنے خطاب شرکہ پر زور دیا کہ وہ ووٹنگ سے متعلق معلومات کو دوسرے تک پہنچائے تمام شرکہ کو سویب عمل میں حصہ لینے پر بھی زور دیا گیا کام کا کہنا ہے کہ پروگرام کا مقصد عوام کو ان کی ووٹنگ کے حقوق اور انتخابی عمل میں فال شرکت کی اہمیت کے بارے میں آگاہ کرنا پروگرام کے دوران اکرالی کا بھی نکاد کیا گیا اسلام علیکم ہم گارمنٹ گالپیرل سکول کونٹ فاجے قسم کے بچے آج یہاں سنگ پورا ہائی سیکنڈری میں سویب پروگرام کے تھو آئے ہیں ہمارا جو پروگرام تھا وہ تھا نکڑنا تک اس کا عنوان تھا میرا ووٹ میرا عدی کار میں سب لوگوں کو ایویر کرنا چاہتی ہوں کہ ہمیں اپنا کیمتی ووٹ زائر نہیں کرنے بلکہ ہمیں اپنا ووٹ دے کر صحیح امیدوار کو چننا چاہیے ہمیں اپنا ووٹ زائر نہیں کرنا چاہے صحیح امیدوار کو چننا چاہیے نوڈل افسر سویب ایسی پرٹن سبیلی کانسٹوینٹسی پرٹن تھرٹین سے ہوں آج یہ ہمارا پروگرام تھا میگا ریلی تھا پھائیو ہنڈرن میٹرز کی جو پھلیگ ریلی تھی وہ ہم نے منقض کی اس کا جو لوکیشن ہم نے رکھا تھا ہر طرح سے یہ ہائی سکول سنگھ پورا تک تو اس میں تقریبا تقریبا نیر باوٹ ناظرین خبر نامت جاری رہے گا یہاں پہ ایک اور چھوٹا ساتھی جارتی بکفا پانچ سال میں کتنا کچھ بدل گیا نا ابھی تو بہت کچھ بدلے گا کیونکہ موڈی جی یہاں بنائیں گے میٹرو نئی سڑکیں نئے ٹنل اور تور بچھائیں گے ریلوے کا بڑا جال سچ میں ہاں کیونکہ جہاں بھاج پا وہاں وکاس شانتی استھرتا اور وکاس جمہو کشمیر کو موڈی پر وشواس